اس بیچ ہمارے ساتھ پی آر ہری جڑ رہے ہیں جو کی سی ایم ڈی لیمیٹڈ کے مالک ہیں اور ان سے ہم جرح سمجھ لیتے ہیں اس سمجھتے ہیں کہ اس سمیں کیسے آگے کی آرڈر بوک ہے کمپنی کا بزنس کیسے چل رہا ہے اور اس پر بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ہری سار بہت بہت شکریہ سمجھ دینے کے لیے پہلے تو آپ کے شاندار گروت کی کمپنی کو جو کر رہی ہے اس کے لیے بہت بدھائی میں آرڈر بوک سے شروع کرنا چاہوں گا سر اس سمیں کرنٹ آرڈر بوک کیا ہے جلے اس کے بارے میں بتا دیجئے دانیواد آجے جی ہمارا آرڈر بوک پوزیشن اس سمجھ پہ ہے ایس چلی ایس آن تیس جون چوبیس ہسار پانچ سو چھائے سکرور ہے اسے پر سب tienen نیوی سپسہ چگہوں گا سنسان آرڈر بوک پوزیشن بسید حضور پرپیرز the deck machinery and the marine diesel engine components. So in a nutshell 24,546 crores اس میں majority, that is 95% orders آ رہے ہیں شپ بیلدنگ سے چار پروجیکٹ جو ہمیں بتایا تھا نیوی کا ہے اس میں پی 17 آلفہ پروجیکٹ ہے ایک سر بیویسل لاج کا پروجیکٹ ہے چار شپ کا آٹھ انتی سر بیویسل شلو آتا آپ کا پروجیکٹ ہے اور ایک نیا order ہم کو end of last financial year ہم کو منا تھا. Actually ہم نے contract sign کیا تھا 30 March کو for next generation ocean going petrol vessels بڑو ہری بہ بہ شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے عجید شرما یہ بتائیے کہ ابھی آپ کی جو overall order book تو ہے لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جس بزنس میں ہے جو defense hardware کا بزنس ہوتا ہے وہ کافی لمپی ہوتا ہے ہو سکتا ہے ایک دو quarter نہ نظر آتا ہے اس کے بعد ایک quarter میں پورے سال بھر کا earnings دیکھتا ہے میں آپ سے تین سے پانچ سال کی picture جانا چاہتا ہوں کہ آپ کو visibility پچھلے کچھ مہینوں اور quarters میں business کی visibility کتنی بھڑی اور کیا 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 کسے پرائیویٹ کمپنیز ہوتی ہیں کومڈو ہری بیسے بتائیں کہ آپ لوگ بھی کیا انٹرنل ٹارگیٹس رکھتے ہیں کیا وہ وولیوم ٹرمز میں ہوتے ہیں یا ٹاپ لائن ٹارگیٹس کیسے پلاننگ کرتے ہیں آپ آجے جی آپ نے صحیح بتایا جو current order book تو ہے ہی and the current order book جیسے میں نے بتایا 24,546 crores ہمارے جو internal targets ہم نے set کیا ہے as per these targets and also the committed timelines to the customer یہ projects یہ چار project نیوی کا ہے یہ complete ہو جائیں گے FI 27 میں اس میں majority order value that is 55% comes from the P17 alpha project اس میں 13,735 crore کا order value بچا ہے اور یہ جو project ہے اس project maturity level پہ ابھی پہنچا ہے کہ delivery comments ہوں گے 3 ship ہے delivery comments ہوں گے mid of 25 and will finish by mid of 26 so یہ جو financial years current financial that is FI 24 25 or 26 میں maximum revenue recognition ہوگا اس کے علاوہ یہ جو ابھی جو میں نے بتایا current order book کے بارے میں اس کے علاوہ navy اور coast guard کا جو RFPs نکلا ہے جو RFPs آنے والا ہے اس میں coast guard کا جو john دو اس کا بھی بڈ اوپنی اس سال میں ہوگا اندیشن تو دیکھو کشگارٹ نے ایک اور رف پی نکلا ہے چھے ہورکرافٹ کے لئے یہ ہے امیدیت فیچر میں جو اندین شپیارٹ کو اور اسپیسیفکلی فر جیرے سی کو چانس ہے جس میں بڈ اوپن ہونے والا ہے اب یہ میڈیوم ترم کا ہم بات کریں ایسی نیکسٹ ایف آئی 24 25 اس میں نیوی کا دو ملٹی پر پرس ویسل کاریپ 1,200 کروز اندیشن کاریپ نیو کاہی اینا aprošات کے لئے لگ سjadi کاریٹ اوپنید فاشات عیدی 생یو EightAndre valuable بیگ تکتور کاریٹم ہوگئی ساتھ زیروفر کردش seen یااری اوہیتフروجبanov 2016 اور 24 و 25 سایدیو ما اسی لیچرین کاریٹم next generation destroyers very very high value order art ship ka project یہاں بھی liquid form میں ہے اس کا discussions چل رہے ہمارے appreciation میں اس کا جو RFP نکلے گا 25-26 میں plus 7 follow on P17 Alpha that is P17 Alpha project 90 crores 90,000 crores so this is the kind of business that is available in the next 3 to 5 years so ہمارا جو outlook ہے one is completion of the existing order value on time that is by FI27 close the existing order book meanwhile bid aggressively and get more orders what I mentioned what is on the angle between the Indian Navy and the Indian Coaster so the future is bright existing order book is healthy future is bright اور ہری ہم دیکھ رہے ہیں future is bright order book بہت healthy ہے آپ کی آپ کے تھوڑے سے different segments پر بھی بات کرنا جائیں کیونکہ آپ ship repairing business میں بھی ہے جو کافی contribute کرتا ہے لگ بگ 15% سے زیادہ contribute کرتا ہے آپ کے revenues پہ وہاں پر کسینا کی opportunities دکھ رہی ہیں ship repairs میں ہم صرف we are just two years young actually ship repairs ہم نے ek modest fashion میں شروع کیا ہے and it is not 15% of our revenue the revenue it is just about 2 to 3% at this moment اس میں yes you said 15% 15% is a very long term target because we have got other players in the market who have got established credentials in ship repair so ship repair میں focus دینے کے لئے ہم نے 3 dry dock kolkata portress کے long term strategic lease پہ لیا ہوا ہے دو سال سے we almost have 100% dock occupancy خوشکارڈ کا بہو سارے ship کا refit ہم نے already کر چکے ہے بہو سارے ships کا refit میں ہم L1 بھی declare کیا ہوئے my target that is GRSE's target in the next 3 years is to triple the order book from the existing order value so from the percent 2 to 3% of the revenue our target is to make it to at least 7.5% of our overall trillion all right Commodore Harry بہت شاندار commentary بلند commentary آپ کی طرف سے آتے ہوئے جیسی آپ کی بلند company ہے اور ہماری forces جس طرح سے اور بلندی کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہیں بہت شکریہ آج ہم سے بات کرنے کے لیے یہ تھے Commodore Harry Garden Reach Wealth Creator اور بہت شاندار کام defense space میں کرتے ہوئے لیکن ہماری